السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بطاریخ 11 جون 2023 بروز اتوار میں انام الرحمان یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سبات پر بائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان بھی یہ دیکھئے ہندوستان ہے آج بہلی میں بہلی کے سی ایم ارون کجریوال ایک بہت بڑی ریلی کرنے جارہے کس لیے سینٹر کے طرف سے ایک آرڈیننس لائے گیا تھا جہاں پر جو افسران ہیں اس کو اپوائنٹ کرنا یا اس کو ٹانسفر کرنا اس کا اختیار سینٹرل گورنمنٹ کے پاس یعنی گورنر کے پاس ہوگا نہ کہ دہلی کی گورنمنٹ کے پاس ہوگا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے ارون کجریوال ایک بہت بڑی ریلی کرنے جارہے اس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ آئیں گے اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اسی کے ذریعے سے ارون کجریوال کے دوہزار چوبیس کا سمجھے کہ کمپین کا بھی آغاز ہو جائے اس میں کپل سبل بھی شامل ہونے والے ہیں دوسری خبر مہلہ پہلوانوں کے تعلق سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے پندرہ جون تک جو ہے گورنمنٹ کو موقع دیا ہے کہ گورنمنٹ نے جب ہمیں یقین دہانی کرائی ہے تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں پندرہ جون تک اگر ہمارا مسئلہ سول نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ سوچیں گے پھاندولن وغیرہ کے بارے اب اگر انٹرنیشن لیول کی بات کی جائے تو انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے وہ امریکہ کے تعلق سے معاملہ ہے امریکہ کے تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ قریب میں تو معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر آزم نرین مودی کو امریکہ جانا ہے اور لیکن جس لئے بلایا جا رہا تھا وہ مقاسی بھی فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ جانا تھوڑا سا تھنڈا پڑ گیا ہے اور امریکہ کے طرف سے وہ گرم جوشی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے تو اس کو ایک کہ جہاں سرسری انداز سے تھوڑا سا recap کر لیجئے کہ امریکہ اور انڈیا میں ابھی جیو پولٹکس میں کیا چلتا ہے تو جیو پولٹکس میں یہ چل رہا ہے کہ امریکہ چائنہ کو بھیرنا چاہتا ہے دیکھیں چائنہ اور امریکہ کی لڑائی یہاں پہ ہیں یہ امریکہ ہے اور یہ چائنہ ہے یہ پیسیفک اوشن ہے پیسیفک اوشن کے اسٹ میں امریکہ ہے اور ویسٹ میں چائنہ ہے یہ دو سپر پاور کر رہے ہیں امریکہ جہاں اوپر کینیڈا ہے تو اسی کے گود میں ہے نیچے میکسیکو ہے تو اسی کے گود میں ہے امریکہ کو اپنے کانٹیننٹ میں کوئی پرولم نہیں اب اس کو جہاں رائزنگ سپر پاور کو روپنا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس ملیٹری طاقت ہے تو ہم یہی بجا کر کے چائنہ کو روپتے ہیں اس کے لئے آپ جانتے ہیں کہ وہ جاپان سے بھی جیسے سکورٹری لائنس ہے بلکہ سکورٹری ذمہ داری ہے یہ ساؤتھ کوریا ہے تو ساؤتھ کوریا کے بھی جو ہے اس کے پاس ذمہ داری ہے تو یہ جاپان ہے جس کی رائزانی ٹوکیو ہے یہ ساؤتھ کوریا ہے جس کی رائزانی پیول ہے اور یہ تائیوان ہے اور یہ انڈیا ہے تو یہ سمجھے کہ آرام سے یہاں پر اس کو بھیرا جا سکتا ہے اور یہ تائیوان کا مدہ بھی ہے یہ تائیوان یہ دیکھ یہ تائیوان اسٹیٹ ہے اور یہ ساؤ چائنہ سی کہلاتا ہے تو امریکہ نے ایک قوارڈ بنایا چار ممالک کا گروپ امریکہ جاپان اور پھر یہ ہے اسٹریلیا یہ اور انڈیا اس کے ذریعے سے لیکن انڈیا اس میں کھل کر کے ساتھ نہیں دے رہا تھا کیونکہ امریکہ جہاں انڈیا انڈیا کو ایسے کندھا کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا تھا اور پھر چائنہ کے جہاں ڈائرٹ غصے کا اگر کوئی شکار ہوتا تو یا تو جاپان ہوتا یا پھر انڈیا ہوتا تو اس لحاظ سے انڈیا تھوڑا سا بچ بچ کے خطب رکھتا لیکن پھر بھی انڈیا چائنہ کا ناراضگی کا رکھ سمول لے رہا تھا اس کی وجہ کیا تھی آپ سمجھ جائیے وجہ یہ تھی کہ انڈیا چاہتا تھا کہ ہم کو جہاں بالکل اپنے گروپ میں امریکہ شامل کرے اور اس کے ذریعے سے نمبر ایک یہ ہے کہ چائنہ کے مقابل ہمیں کھڑا کرے کھڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں مالی مدد عطا کرے ہر طرح کی فیسلیٹی عطا کرے مالی مدد سے مراد ایسا نہیں ہے کہ پاکستان وجہ سے پیسہ اٹھا کے دے دیتا پیسہ دے یعنی چائنہ میں جو امریکن کمپنی وغیرہ ہے یا یورپ کی کمپنیاں ہیں اس کو اٹھا اٹھا کر کے انڈیا میں جہل آئے یہ ایک طرح سے مالی مدد کرے تاکہ چائنہ کو ٹکر دینا ہے تو جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو بڑی لکیر بنائی آپ ایک تو یہ دوسرے نمبر کر یہ ہے کہ ہتھیاروں کی جہاں ٹیکنالوجی ٹرانسور کرے امریکہ کے پاس جہاں لیٹس ہتھیار ہے تو ہمارے ساتھ جہاں ٹیکنالوجی کے جہاں علم شیئر کرے لیکن امریکہ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ نہیں کر رہا تھا تو انڈیا سوچا کہ ہم پھر اتنا بڑا رکس کیوں لیں چائنہ سے ہم لڑائی کر رہے ہیں آتم ہم کو جو دو چیز کی ضرورت ہے کہ ایک تو فورن انویسمنٹ آئے وہ بھی خاص طور سے جہاں لٹس ٹیکنالوجی والی یعنی ٹیسلا وغیرہ آئے اپل کے فیکٹری وغیرہ آئے یہ سب آئے تو وہ سب تو آنے رہے ہیں دوسرے نمبر پر جہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہا تم تو جب خریدنے ہی والا معاملہ ہے وہ بھی تمہارا مہگا ہتھیار ہے تو کون خریدے گا جاتا تو اس لحاظ سے جہاں یعنی دیپلومیسی میں کیا رہا تھا ایک قدم تم بڑھو گے تو ایک قدم ہم بڑھیں گے ایک قدم تم پیچھ ہٹ ہو گے تو ایک قدم ہم پیچھ ہٹیں گے یہی چلتا رہتا تو جب کافی دینوں تک یہ لوگ دیکھتے رہے تو پھر جہاں امریکہ ایک طرح سے وہ نیراش ہو گیا کہ انڈیا جہاں کوئی بڑا قدم چائنا کے خلاف نے اٹھایا گا جیسا ہم چاہتے ہیں اگریسیو ایکشن تو پھر ابھی جو سنگاپور میں سنگریلا ڈائلوک ہوا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایک نیا کوارڈ بنا دیا اب اس نیوز میں بہت سارے کنفیوزن ہیں لوگ بار بار کنفیوزن ہوتے بھی رہتے ہیں کرتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی کہتا کہ انڈیا کو کوارڈ سے نکال دیا دوسرا کانٹر کہتا نہیں نکالا نہیں ہے بلکہ فلپین کو داخل کر دیا ہے جبکہ دونوں بات غلط ہے بات اصل یہ ہے کہ ایک کوارڈ جو ہے وہ ہے ہی اس کے خاتمے کے اعلان نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیا کوڈو کوارڈ وجود میں لانے کے جو ہے منصوبہ بنایا گیا ابھی جو ہے اوفیشل اس کا اعلان نہیں ہوا اس لحاظ سے جہاں یعنی ایک لکیر کے سامنے ایک بڑی لکیر خیز دیئے تو وہ خود بہت جو ہے وہ چھوٹی ہو گئے یہ ایک جہاں بڑا جیو پولٹیکس اسی میں کیا ہوا کہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو بہت زیادہ چارہ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیے تو انڈیا جہاں اپنا کنسن شو کرتا تھا کہ پھر چائنہ کے اگریشن کا ہم کو شکار ہونا پڑے گا پھر ہم ٹو فرنٹ وار کے لیے ہم ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا جیسے چائنہ کو دے گا پاکستان بھی کو جائے گا تو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جی ہے نیٹو پلس میں لے آئیں گے ٹنشن نہیں لیجئے لیکن جب یہ سب ڈیولپمنٹ ہوئے تو پھر انڈیا نے بھی کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ ہم نیٹو پلس کبھی بھی جوائن کرنے والے میں تو آپ سے یہ تلخی میں تلخی دیکھیں تو اب جو وزیراعظم امریکہ کا دورہ کرنے والے تھے وہ بالکل ارلیونٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جس کے لیے مسکہ لگایا جا رہا تھا جس کے لیے گھر بلایا جا رہا تھا وہ معاملہ ہی جب ختم ہو گیا کھٹائی میں پڑ گیا نہ نیٹو پلس کی آپ بات رہی نہ کوارڈ کے جائے ایکٹیو رول کا بات رہا تو آپ جو ٹھیک ہے آپ دعوت دے دیئے ہیں تو آ جائیے کیونکہ دعوت کرنا تو بڑا اتمام کیا گیا تھا یہاں تک کہ جو ہے سیکنڈ ٹیم جب وہاں کے کانگریس سے خطاب کے لیے کہا گیا لیکن اب یہ پتا چلا کہ ڈینر بھی جو بائیڈن ساتھ میں نہیں کرنے والے ہیں وائس پریسیڈنٹ کملا ہیریس جہاں ڈینر کرائیں گی وزیراعظم اتنا معاملہ جہاں تھنڈا پڑ گیا اس میں امریکہ کو جہاں ایک اور تماشا انڈیا نے مارا آپ جانتے ہیں تو قوارڈ میں جہاں ڈاریٹ انکار کر دیا ہے کہ ہمارے لیے سوٹ ہی نہیں کرتا نیٹو اب یہ عام کھٹے ہیں انگور کھٹے والی بات ہے یا ریال میں سوٹ نہیں کرتا ہے وہ الگ بات لیکن ایک اور یہ ہے امریکہ کو جو بہت دھچکا لگا ہے وہ ہے اصل میں یوکرین والا مام آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ پورا طلا ہوا ہے کہ رشیہ کو کسی طرح کورنر کر دینا اور ولاد امیر پوتن کو تو بلکل اس کو جہاں آئیسولیٹ کر دینا جس کے لیے ابھی جانتے ہیں کہ بریس کی سمیٹ ہونے والی ہے یہاں پہ ساؤت افریقہ میں کتنا زور لگا جا رہا ہے کہ ولاد امیر پوتن وہاں جانا ہے نہ پائے اس کو میسج جائے کہ تم نے ہم لوگوں سے پنگا لیا ہے اس کا خمیازہ تم کو بھکتنا پڑا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں ساؤت افریقہ میں جو ہوگا سو ہوگا انڈیا میں جہاں سپٹمبر کے مہینے میں جہاں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہیں اب آج کل جہاں یوکرین کا جو صدر ہے سیلنس کی وہ تو بالکل جہاں لادلہ دولارہ بنا ہوا ہے تو کہیں بھی کوئی بھی چھوٹا بڑا پروگرام ہو تو ان کو تو موجودگی ضروری ہے اور اگر موجودگی میں جو پرولم ہے کہیں بیزی شوڑول ہے کم سے کم ویڈیو کے لنک کے ذریعے سے تو گفتگو پہلے وہ ہی کریں گے تو یہ جہاں بلکل جہاں آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے اب جو جی ٹونٹی کے میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ویسٹ کے پورے جہاں دو زور زبردستی دباؤ یہ تھا کہ زیلنس کی کو بلائیے زیلنس کی آئے گا تو پوتن ہم خود ہی منع کر دے گا انڈیا جہاں اس بات پر آڑ گیا کہ نہیں ہم نہیں بلائیں گے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ویڈیو خطاب کے ذریعے سے بھی خطاب کرا دیجئے کہا وہ بھی ہم موقع نہیں دیں گے کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں ہے پچھلے سال انڈونیشیا میں جہاں اس کو دیا گیا تھا تو وہاں پر جہاں اس نے جہاں بہت گڑ بڑی کر دیا وہاں پر جی نائنٹین جی نائنٹین کر رہا تھا امریکہ کی تو خواہش ہے کہ جی ٹونٹی سے رشیاں نکال کر یکرین کو ڈال لیکن انڈیا نے صاف منا کر دیا کہ نہ ہم اس کو بلائیں گے نہ خطاب کا موقع دیں گے وہ جی ٹونٹی کے لائک ہی نہیں ہے جہاں تک جنگ کی بات ہے تو جنگ کا بہت سارا پلیٹ فورم میں وہاں پر بات کر لیں گے یہ جی ٹونٹی جہاں ترقی آفتا ممالک کا ایک گروپ ہے تو یہاں پر ایکنومی کی باتیں ہوں گی دوسری باتیں نہیں ہوں گی تو یہ امریکہ کے لئے بہت بڑا دھشکہ لگا ہے جس کے وجہ سے جہاں دینر کا کملہ ہے رسکو کہ تم ہی کرا دینا اب کیا مزہ ہے اسے اب جہاں تک پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں جہاں ایک طرح سے گنڈا راج ہیں اور وہاں کے افواج جہاں نے پورے ملک پر قبضہ کر لی ہے اور جہاں جوڈیشئر ہو یا میڈیا ہو کوئی یہ ہے چو نہیں کر سکتا کسی کی جان مال عزت عبرو کچھ محفوظ نہیں ہے اگر آرمی آپ سے نافش ہے اور گمنام آدمی آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوچھ پتہ نہیں ہاں ان کو رحم آ جائے ان کے پولیسی میں آپ فٹ ہو جائیں آپ ان سے توبہ کر لیں تو پھر وہ آپ کو گھر پر باعزت لگا رکھ دیں گے ورنہ پھر جہاں آپ کا پتہ بھی نہیں لگے گا اب تو معاملہ وہاں یہ چل رہا ہے کہ جن جن کے شوہر وغیرے کو اٹھا کے لے گئے ہیں نام معلوم افراد تو وہ آرمی کے چیف آسیم منیر حافظ آپ سے عورتہ پوچھ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا شوہر واپس کیجئے نہیں کیجئے کم سے کم پلیز اتنا تو بتا دیجئے کہ ہم عدت میں بیٹھ جائیں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں اتنا تو رحم کیجئے ہم لوگوں پہ اس کے لئے بھی تیار نہیں یہ بھی مبدانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ کا شوہر زندہ ہے یا مردہ ہے آپ کو عدت گزارنی ہے نہیں گزارنی ہیں یہ حالت کر کے رکھ دیں اشرت شریف کو مار دیا کینیا میں جا کر کے یہ دیکھیں کینیا یہاں ہے بچارہ یہاں تھا نیروبی جس کے یہ کیپٹر یعنی دیکھیں نا پاکستان کہاں ہے یہاں سے بچارہ بھاگ کر کے جان بچا کر کے پہلے یو ای آیا پھر در سے کینیا آگیا چل افریقین ملک میں رہا یہاں آگر کے مار گئے تو اس کی بیوی کم سکرم عدت تو گزارے دھیرے دھیرے سبر تو ہو جائے گا دیکھیں عمران ریاض خان کا معاملہ دیکھیں اس کی بیوی تو مزبزم میں ہیں تو جہاں تو معاملہ آ گیا دس ہزار کے قریب آپ کو پتا ہی نہیں ہے دس ہزار کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو جو سیاسی ورکر سیاسی لوگوں کی جانتے ہیں چوبیس گھنٹہ زیادہ نہیں رہتی بار بار آرشت ہوتے رہتے ہیں لیکن کو چھوڑ دیا ہے ایک مہینہ سے زیادہ ان ہومن طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جن کے بندے گرفتار ہیں ان کو جا کے پوچھئے اسٹیڈیو میں بیٹھ کر کے جائے آپ لیکچر مت دیجئے جہاں پر بیس لوگ کی کیپی سیٹی ہے وہاں پر جا ساٹھ ساٹھ لوگوں کو رکھے ہوئے اس گرمی میں آپ پاکستان کے جیلوں میں جہاں فین وغیرے کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا ٹوائلٹ میں پردہ تک نہیں یہ حالت نہیں ہے تو یہ جو بہت زیادہ معاملہ خراب ہے اور ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس سے تساپ پورا قوم ہی مایوس ہوگئی ہے اس حاق ڈار جب آیا تھا تو بڑی بڑی یہ ہے پھیکتا تھا اور یہ ہے شہباز شریف بھی پھیکتا تھا کہ ہم چھے مہینہ میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ڈالر کو ڈاؤن کر دیں گے اور یہ کریں گے پتا چلا ابھی خالی دان دکھاتا رہتا ہے کوئی کام کرنے اور ورس کنڈیشن ملے کیا آئی ایم اف مو لگانے کے لئے تیار ملے کیا ترقی ہوئی تک کہ اس میں ایک جانور کیا گدھوں کا اضافہ ہو گیا پچھلے سال تقریباً جہاں سنتاون لاکھ گدھیں تھے اب انٹھاون لاکھ ہو گیا میں کہتا ہوں کہ اور اچھے سو گینو تو اور ملیں گے تم کو اب اسی کو بس ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنہ والے کھاتے رہتے ہیں اسی سے کمائیں ہو رہی ہے پکتے ہیں کچھ اور گدھیں آرمی کہتے ہیں کہ اسی کو گھوڑا بولو تم لوگ زیبرا بولو زیبرا اس پر جا ہے کالا اور سفید نشان لگا دو ایسی کو جا ہے زیبرا بنا بنا کے بیچو اور آرمی جو بولتے میڈیا والے آمن ناس تک کیوں چرا نہیں بول دیئے کہ یہ بولنا ہے تو یہ بولنا مطلب دنیا میں تو عجیب ظلم کا معاملہ رہتا ہے یہ کہا جاتا میڈیا کو کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تم کو بولنا نہیں یہ تو ہم لوگ سنت پاکستان میڈیا پرسن کے عجیب دوڑا ہے ان لوگوں کے عجیب مصیبت ان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں بولنا ہے اور یہ نریٹی بولنا ہے اب آپ بتائیے اور اس کے لیے وہ لوگ جہاں میڈیا کے مالکان کو جہاں مینیز کر لیے ہیں دھمکی دے دیے ہیں اس کے بعد وہ جہاں بچارے اینکر وغیرہ جہاں اس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے کچھ برے ہوں گے لیکن سب لوگوں کو ایک ہی نریٹیو چلانا ہے عمران خان بیکار ہے آرمی بہت اچھی یہ آپ دیکھیں ضمیر کے خلاف بات کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اب یہ ہے اب تو یہ شوشل میڈیا پر بھیجے ہیں شکنجہ کسنے والے ہیں اور خاص طور سے ان کا جو ظلم ہوگا وہ دیکھیں گے آورسیز پاکستانیوں جو لندن میں امریکہ میں ہیں اس پہ ہیں اس کے تو جینا دھبر کر دیں گے ان کے رشداروں کو بھیجے نہیں بخشیں گے لیکن ظلم کا جہاں بہت دینوں تک چلتا نہیں ہے لیکن پاکستان کا نام آتے ہی مسیبت ہی اتنی زیادہ ہے وہاں کے لوگوں پر کہ کیا کر سکتے ہیں اب بھی مسئلہ آیا ہے کہ کل پاکستان ٹو ڈے میں ایک خبر چھپی کہ پاکستان چاہتا ہے برکس کمپن کنٹ جو ہے آرگنائزیشن کو جوائن کریں برکس جانتے ہیں آج کل جہاں امریکہ اور ویسٹ کو ٹکر دینے والے یہ ہے برازیل رشیہ انڈیا چائنا ساؤت افریقہ انیس کنٹری نے انٹریسٹ شو کیا ہے کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جب سے رشیہ نے جو ہے یہ عظم ارادہ شو کیا کہ ہم ایک برکس کرنسی لانے والے ہیں اس کے بعد تو سارے لوگ ہے مطلب دور لگائے ہیں کہ ہم کو شامل کر لیجئے تو ہم کو شامل ہو کوئی معمولی معمولی کنٹری نہیں برکس میں یعنی برازیل رشیہ چائنا انڈیا ساؤت افریقہ یہ سب دھائی پھر سعودی عرب چاہتا ہوں ایران چاہتا ہوں کو شامل کر لیجئے یہ دیکھیں اپنا اپنا پیسہ رکھتے ہیں تقریباً وہاں بینک میں کام کرنے کے لیے الگ پیسہ ہے ایک ریزر میں بھی ایک سو بلین پیسہ 100 بلین اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان دے گا تو دے گا کیا بھائی اس میں تو وہ اس میں سے لے گا ہی ایم سے لیتے لیتے تھک گیا ہے اب برکس پر نہیں کہا اس کو اس کو شہباز شریف کو دوری رکھو تو اچھا ہے وہ اپنے حساب سے چلاتا ہے نہیں آرمی چلاتی ہے اور آرمی کا ہاتھ میں جو پیسہ چلا جاتا وہ واپس نہیں آتا ہے وہ تو شہباز شریف کو اسی مانگنے کے لیے رکھا کہ دنیا میں جاؤ ہر جگہ مانگ کے لاؤ تو اس سے جہاں دور ہی رکھئے میں تو برکس کو جہاں اگر برباد کرنا ہے تو پاکستان کو شہباز شریف کو لے آئیے اس لحاظ سے جہاں بہت مزاق بڑا اس کا کہ بھائی تم دوری رہو تو بہتر ہے اگر جہاں ایران کی بات کی جائے یہ دیکھیں ایران ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ آیا آپ جانتے ہیں کہ تہودی وغیرے سے جہاں الائنس وغیرے ہو گیا ہے سب سے ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے پھر اس میں طاقت کا بھی مظاہرہ ہوا ہائپر سونک نیزال کا اعلان ہو گیا پھر رشیہ کو جہاں ویپن کی ضرورت پڑی تو پھر ڈرون جہاں ایران ہی دے رہا ہے اب اس میں کیا ہوا کہ اچانک کل ایمینویل میکرون فرانس کا جو صدر ہے اس نے کول کیا اب کول میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب سربراہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاکی لیں گے جی استعمال کرتے ہیں تو اس میں باتیں جو ہوئی وہ ایک تو نکولیر ڈیل جو ہوا تھا امریکہ سے اوباما کے ٹیم میں اس پہ بات ہوئی جس کو جو بائیڈن نے کینسل کر دیا اس کینسل کرنے کو جیسے امریکہ کے جہر ریلائیبیلیٹی بہت زیادہ دعو پہ لگے لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی قابل اعتماد کنٹی اب ہے ہی نہیں جب چاہے معاہدہ کر لو جب چاہے توڑ لو ڈانلڈ ٹرم جیسا پاگل آتا ہے خالصان کرتا ہے کہتا ہم نکل گئے تو امریکہ سے دوستی کیسے کی جائے ایک تو وہ نکولیر ڈیل کے تعلق سے بات کیا دوسرا ریشیا یوکرین میں ویپن بھیجنے کے تعلق سے بات کیا اور اس طرح دو تین باتیں اور بھی اس نے کیا تو اب یہ لوگ اپنا اپنا ورجن لہ رہے ہیں کہ امینویل میکرون نے بات کیوں کیا کال کیوں کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امینویل میکرون اور ایران کے بات جمتی نہیں ہیں آئی لوگوں نے تھوک تھوک کر کے یہ ہے سینکشن لگایا ایران پہ لیٹسٹ میں یہ الزام لگا کر کے کہ تم جھا ڈرون بھیج رہا ہو رشیا کو تو وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ والے کے امینویل میکرون نے دھم کی دی ہے تو سدھر جاؤ لینڈ پہ آ جاؤ میں تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں لیکن کچھ لوگ ادھر سے جو ایران کا بر جانے قدر نہیں وہ ہم سے بہتر تعلقات کی بات کر رہا ہے جہاں میں سمجھ با رہا ہوں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایران نے جو ہے ابھی ہائپر سونک میزائل کے جو ہے اعلان کیا ہے اس سے وہ لوگ جو ہے ہل گئے ہیں اور اب ان لوگوں کو ڈر ہے کہ جس طرح سے اس نے ہائپر سونک میزائل فتہ کا اعلان کیا ہے کوئی بائید بات نہیں ہے کہ کبھی کسی روز ہم صبح میں اٹھیں اور ایران اعلان کر دے کہ ہم جہاں نیکولیر ٹیسٹ کر دی بلکل جہاں قریب معاملہ پہنچ گیا اس کا اس لحاظ سے اس سے بات کرو اور اس کو جہاں ایگریمنٹ کے بندھن میں لاؤ تاکہ وہ نیکولیر ویپن بنانا سکتے کیونکہ اگر بنا دیا تو پھر جہاں اسرائیل کا جہاں پھیلنا مشکل ہو جائے اور ایران کے لیے ابھی سب سے زیادہ سازگار حالات ہو گیا کہ پڑوس میں کوئی دشمن ہی نہیں ہے لہذا اسرائیل اس کے خلاف ابھی وار لانچی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایران کا بھی پورے جہاں علاقے پر دب دبا ہوگی ایراک سے اچھے ڈیلیشن ہے سیریا سے اچھے ڈیلیشن ہے ترکی سے اچھے ڈیلیشن ہے سعودی سے اچھے ڈیلیشن ہے تو اسرائیل جہاں جائے گا تو جائے گا کی طرف سے اس پر اٹیک کرنے کے لیے یہ بہترین اپرچونیٹی مل گئی ہے اس میں بہت تیزی سے وہ جہاں اپنا یہی وجہ ہے کہ ایمینویل میکرون جہاں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نیکولیر ڈیل والا جب عاملہ ہے اب دھمکی تو کام نہیں کرے گی ڈپلومیسی کام کرے امریکہ کو مناؤ نہ کر کے اس کو جہاں اس بندھن ملاتے ہیں تاکہ اس کا جہاں یہ پروگرام کینسل کرا جائے تو یہ میرے سمجھ سے جہاں بات لگ رہی ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ یو ای جو ہے یہاں کے جو صدر ہیں محمد زائد انہیان یہ محمد بن زائد انہیان یہ دورہ کیے ہیں کہاں کا ترکی کا کل ان کا استقبال ہوا استمبال کے عطا ترکی ارپورٹ پر طیب اردگان خود سے گئے آئے ان کو ریسیو کیے آئے ان کو کار بھی گفٹ کیے اور پھر یہ آئے اور بہت مختصر دیر کے لیے تھے یہ تو یہ وہاں پہ کوئی میچ وغیرہ ہو رہا فٹبال لیگ ہے اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو یہاں پر آئے تو یہ طیب اردگان جو فٹم جیتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی فورن کنٹری کے کسی بھی سربراہ کا پہلا یہ دورہ ہے تو وہ کن کا دورہ ہوا محمد بن زائد انہیان کا ترکی ہے ترکی کا صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا پہلا آفیشل ویزٹ جو ہوگا آؤٹ آف کنٹری وہ ہے یہ سائپرس ہوگا جہاں پہ وہ ملیں گے یہاں کے صدر سے اور اس کے بعد وہ پھر چلے جائیں گے آزربائیجان وہاں جہاں تک اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کی تو آپ جانتے ہیں کہ تباہ کاری جاری ہے فلسطینیوں کے خلاف یہ دیکھیں اسرائیل ہے یہ جو رشلم ہے یہ تیل عویز ہے یہ ویسٹ بینک ہے یہ دیکھیں تو میں ترسل گمارا ہوں یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ غازہ پٹی ہے تو یہاں پر جا ہے کل بھی بہت بڑا احتجاج ہے بہت بڑا احتجاج ہے اور یہ تئیسوہ ہفتہ تھا اس سال کے شروعات سے ہی احتجاجات شروع ہو گئی یعنی جنوری کے مہینے سے اور اتنا بڑا بڑا احتجاج ہوتا تھا کہ دو دو لاکھ آدمی آ جاتے ہیں کل بھی تقریباً ایک لاکھ آدمی ہے یہ احتجاج میں تھوڑی کمی جو آئے ہو کیوں کیونکہ مارچ کے مہینے میں وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے بنجمین نتنیاہو اس نے اعلان کیا کہ دیکھیں جس بل کے خلاف آپ لو احتجاج کر رہے ہیں اس بل کو میں چلیے ابھی جو ہے پاسپونڈ کرتا بریک لیتا ہوں نہ ہاں بولتا ہوں نہ نہ بولتا ابھی کے لیے میں ٹال دیتا ہوں پھر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو کینسل کرو وہ بل کیا ہے بل ہے وہاں کے جوڈیشری کے پاور کو وہ کم کرنا چاہتا ہے جوڈیشری سے پاور لے کر کے لیجسلیٹر کو دینا چاہتا ہے حکومت کو دینا چاہتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ بنجمین نتنیاہو کریفشن کے چارجز جھیل لائے اس کو طرح ہے کہ کبھی بھی ہم کریفشن میں جہاں اگر جہاں پکڑے گئے اور ہم کو سزا ہوئی تو ہم نہ اہل نہ ہو جائے تو وہ جہاں اگر ایسا فیصلہ کبھی دے تو ہم وہ پاور کا استعمال کر کے اس کے فیصلے کو ہی کل ادم کرا دے تو اس کے خلاف جو ہے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں ہر ہفتے سنیچر کے روز آ جاتے کل بھی تقریباً ایک لاکھ کے قریب آگئے تھے اور بہت بڑا اعتجاج ہے اب اس میں تو ایک اور اینگل بھی جہاں ڈالنے کے نمبر ایک کہ وہ تو بلو واپس نمبر دو یہ ہمارا ملک جانے ایکسٹریمسٹ کا ملک بنتا چلا جا رہا ہے بلکہ بولو تو وارڈ استعمال کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کو ایکسٹریمسٹ لوگوں نے ہائیجیک کر لیا اور اس کا سیمبل یہ ہے کہ یہاں پر فلسطینیوں کا جینا دھوبر کیا جا رہا ہے ان کو ستایا جا رہا جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ فلسطینی مظلوموں کے خلاف بھی آپ تھوڑا سا آواز بلند کرنے لگیں کہ جمہوری ملک میں اس طرح سے کوئی ایک لڑکا کوئی جن کرتا ہے اور پورا پورا اس کا گھر پر بلڈوزر چلا دیتے ہو یہ کہاں کہ انصاف اس کے وجہ سے پھر ہمارے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور ان کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کا کام جہاں پول ڈاؤن کرنا ہے نہ کہ جہاں معاملات کو اکسلیٹ کرنا یہ نفرت پھیلاؤ گیا گورنمنٹ محبت بانٹی ہی نہیں ہے اس لحاظ سے یہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آیا ہوگا جہاں تک اگر آپ بات کریں یہ رشیہ یکرین کے جنگ کی بات کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کل جہاں کینیڈا کا پرائی مینشٹر آیا ہوا تھا جسٹن ٹرو تو یہاں یکرین میں یکرین کے صدر سے ملاقات گیا پانچ سب ملین ڈالر یعنی کینیڈا کا ڈالر بھی دینے کا بات کیا تو جب دونوں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی صحافی نے پوچھا بھی کہ ولادی میر پوتین تو کہتا ہے کہ آپ کا جو کانٹر افینسیو شروع ہوا تھا اس کو تو بری طرح اس نے ناکام کر دیا ہے اس کے فوجوں نے آپ کے فوجوں کو بہت مارا ہے یہاں تک کہ سمجھے ایک ہزار سے زیادہ فوجوں کو مار دیا ہے اللہ اپر ٹو ٹینک وغیرہ کو بھی اڑا دیا ہے بہت زیادہ آپ کا نقصان ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے کانٹر افینسیو شروع ہو گیا تو اس نے کہا ہاں کانٹر افینسیو میرا شروع ہو گیا ہے کانٹر افینسیو بھی شروع ہے ڈیفینسیو افینسیو بھی شروع ہے لیکن ہم ڈیٹیل نہیں بنایا بتائیں گے اور اس کا مو جو لٹکا ہوا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ صدمہ بہت بڑا لگا ہے اور آپ لوگ کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ کانٹر افینسیو شروع ہو گیا کوئی بڑا دھماکہ بھی نہیں ہوا کوئی مرا بھی نہیں آپ سمجھیں کہ اتنے دن سے ہوا بنایا جا رہا تھا ہمارا کانٹر افینسیو دب دیکھو گے دنگ رہ جاؤ گے سنتے رہ جاؤ گے وہ خودہ پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہے کوئلٹے ہی مار کھا گیا ہے ایک ہزار کے قریم مارا گیا یہ جہاں زیلنسکی کو بہت صدمہ ہوا ہے تو بچارے لوگ جو پیسہ بھیج رہے ہیں یوکے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بیس ملین میں بھی دیتا ہوں اب اگر بات کی جائے امریکہ کی تو ڈانلڈ ٹرم کہتا کہ میں ہاروں گا نہیں میں تو لڑوں گا اس کے صلاح آپ جانتے ہیں کہ چارجز لگے ہیں ڈاکومنٹ شوری کرنے کے تو کل جائے ڈانلڈ ٹرم پایا کہا کہ ہم عدالت سے بھی لڑیں گے اور جو بائیڈن سے بھی لڑیں گے اور ہم ہار نہیں مانیں یہ جہاں اس کے عزم اور حوصلہ اور ہمت کے داد دینی پڑے گی تو واقعی میں مطبولی بچند تو اس کا ہارڈ ہے جم کے پرستہ ہے جو بائیڈن پر اب دیکھیں کہ اس کیس میں اس کو جہاں کیا راحت ملتی پاکستان میں آپ جانتے تھوڑا سیلاب بھی آ گیا ہے نصیبت بھی یہ کی ہے تو اس طرح سے جہاں ساری باتیں تھیں تو میں سوچا آپ سے شیئر کرتا ہوں اب جو بھی باتیں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نیسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اب ہم کو اجازت دیجئے اللہ موسیقا 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 موسیقی